موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئینین چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئین نظر ڈال دے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر سب سے پہلے بات کناٹک کی کناٹک میں وزیراعلا کے چہرے پر سسپنس کے بیچ حلق برزاری کی تخریب سامنے آ گئی ہے ذرائع کے مطابق کانگریس کی نئی حکومت جمعیرات کے روز بنے گی اس پروگرام میں گاندی خاندان کے ساتھ ساتھ پارٹی کے قومی صدر ملک آجن تھرگے بھی شامل ہوں گے اس کے علاوہ کانگریس دیگر آئیڈیالوجی رکھنے والے پارٹیوں کے وزیراعلا کو بھی اس علاوہ ورداری تخریب میں انوائیڈ کرے گی حالانکہ پروگرام کا بھی فائنل شیپ اسے نہیں دیا گیا ہے لیکن ایک دو دن میں یہ واضح ہو جائے گا غور طلب ہے کہ ہفتے کے روز آئے اتخابی نتائج میں بی جے پی اختیدار سے باہر ہو گئی دو سو چوبیس سمیلی سیٹوں والی ریاست میں کانگریس نے ایک سو پہنتیس جبکہ بی جے پی کو دو ہزار اٹھا کے مقابلے میں اس بار صرف چھہ سٹھ سیٹیں ملی ہیں غور طلب ہے کہ کانگریس نے آج لیس لیچر پارٹی کی میٹنگ بلائی ہے کانگریس نے مہاراستہ کی سابق وزیراعلا سوشیل سٹینڈے کانگریس کے جنرل سیکریٹری جیتیندر سیگھ اور سابق جنرل سیکری دیپک بابریہ کو عبزیور کے طور پر چھلا ہے مانا جا رہا ہے کہ کانگریس سی ایل پی کی اس میٹنگ میں ایک تجویز پاس کرے گی اس کے بعد پارٹی کے قومی صدر ملکہ جن کھرگے تیہ کریں گے کہ وزیراعلا کے طور پر کسے چنا جائے ذرائع کی مطابق وزیراعلا کے چہرے پر آج کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا حالانکہ پارٹی ایمیلیس کے خیالات اور ان کی رائے ضرور لی جائے گی وزیراعلا نے لندن میں امبیٹکر میوزیم کا دورہ کیا اور بابا دستور ہند ڈاکٹر بیار امبیٹکر کو خراج احیدت پیش کیا اس میوزیم میں ان حالات سے مطالق تمام تفصیلات ہیں جس کے نتیجے میں ڈاکٹر امبیٹکر نے مساوات کے لئے آواز اٹھائی دی وزیراعلا نے اس میوزیم کے تمام شعبوں مشمول اس کمرے کا بھی دورہ کیا جہاں پر امبیٹکر نے خیام کیا تھا اس موقع پر انہوں نے اہدرباد میں نصب امبیٹکر کے مجسمے کا چھوٹا نمونہ برطانیہ میں ہندوستانی ہائی کمیشن کی فرس سیکریٹری شیرانجلی کنگاول کے ذریعے میوزیم کی حکام کو میوزیم میں رکھنے کے لئے پیش کیا انہوں نے ہندوستانی ہائی کمیشن کو امبیٹکر کا پورٹریٹ بھی پیش کیا فیڈریشن آف امبیٹکر ایند بدھسٹ ارگنائزیشن یوکی کے صدر سنتوشتاس اور جائنٹ سیکریٹری سی گوتم نے دلگانہ حکومت کی مسائی کی ستائش کی اور ان اقدامات پر شیفنیسٹر چنز شکر راو کو مبارک بادی کا ایک رسمی مکتوب جاری کیا ریاستی وزیر جگڑی شریڈی نے کنناٹک میں بی ای پی شکست پر کہا کہ کنناٹ عوام نے موڈی کی حکمرانی کے اقلاف علم بغاوت بلند کیا یہ نتائج اس بات کا اشارہ ہے کہ عوام کے فیصلے کا اترام کیے بغیر نوریاستوں میں غیر اخلاقی طور پر حکومت کو تشکیل لینا مہگا پڑا اسی لئے کنناٹک کے عوام نے یہ سبق سکھایا انہوں نے کہا کہ موڈی کے اقلاف غاوت شروع ہو گئی ہے اور کنناٹک کے عوام کا فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے انہوں نے نلگوڈا ذریع کے چٹیال منڈل میں میڈیا سے بات کرتے میں کہا کہ آئندہ انتقابات میں ملک کے عوام بی جے پی کو اس سبق سکھانے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی داخلی انتشار کے باعث دیوال کے اپن کا شکار ہو گئے ہیں عوام کی جانت سے کانگریس کو اختیار حوالے کرنے کے بعد بھی وہ اس اختیار کو بکرا رکھنے میں ناکام ہو رہی ہے ہے ڈا 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 موڑی نی بی جے بی نی بارت افضل تیرسکر حسنگروں نے امیدارنی کھی اج اکڑی نیچے کارم مہین نیچے جب چپک ہو چو وآسطہ بان کھی آہوٹر شرپہی انت نائی کرتنوں لے کر پوئی نا موڑی ویترے کرتنوں سومو جے سکوالسنوں دت پکشم شریعنے پدتوروں لے کر پوئی نا پڑی نیچے پی موڑی ویترے کرتنوں لے کر پوئی نا وی اک矢 식ی اکرم وپتد گرہ طلول quisر وأعی نا приглас در کھڑی points عید نا پڑули کودا پڑяться oped در اخر chil опять آتا ہوں موڑی بی آر ایس کے ارپنے اسمبلی جیون اڈی نے کہا کہ کرناٹک میں شکست فاش کے بعد جنوبی ہند میں جنوبی ہند بی جی پی سے پاک ہو گیا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ کرناٹک سے مقالب طرح کی بی جی پی کے زوال کا آغاز ہو گیا بی جی پی عوام کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہوئے ملک کو برباد کر رہی ہیں کرناٹک کے عوام نے وزیراعظم کے ڈرامو پر اچھا سبق سکھایا جو کورپیٹ آختوں کی پسے پردہ ٹھہے ہوئے ہیں اور غریب عوام کی زندگیوں کو خوربان کر رہے ہیں انہوں نے پیش خیاسی کی ہے کہ تیلنگالہ میں بی جی پی امیدواروں کی زمانتیں ضبط ہوں گی انہوں نے کہا کہ کرناٹک کے عوام بی جی پی کی حکمانی سے پاک ہو گئے ہیں تا ہم انہوں نے واضح کیا کہ کرناٹک کے نتائج کا اثر تیلنگالہ ریاست پر نہیں پڑے گا انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ریاست کی پورا جماعت بی آر ایس تیلنگالہ کی زمین پر تیسری مرتبہ بڑا سر اختدار آئے گی اور چیپ فنشن کے طور پر چندر شکر راو ہیٹرک کریں گے ریاست بر میں باوکار آنکھوں کی روشنی پروگرام یعنی کنڈی ویلگو پروگرام کے کیمپس کامیابی کے ساتھ جاری ہیں اتحال ایک کروہ بیالیس لاکھ تیس ہزار پانسو چھے افراد نے اپنی آنکھوں کے مائنے کروائے بیس لاکھ امیتر ہزار افراد کو اس پروگرام کے دوران ریڈنگ گلاسز دی گئی اندھے پنسے پاک تنگالہ کے مقصد کے ساتھ شروع کردہ انہوں کی روشنی کے پروگرام پر آنکھوں کی روشنی کے پروگرام پر ریاست بر میں کمیابی کے ساتھ عمل آوری کی جاری ہیں دس ہزار دو سو پچیسی گرام پنچات وارڈز اور تین ہزار دو سو اکیس مونسپل وارڈز میں آنکھوں کے مائنے مکمل کر لیا گئے ہیں پندرہ آگست دوزار اٹھا کو چیف منسٹر چند شکر راؤ نے میدک زلے کے ملکہ پور میں اس پروگرام کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا تھا جو آٹھ ماہ تک جاری رہا اس عورات تقریباً پچاس لاکھ افراد کے آنکھوں کے مائنے کیے گئے اسی جذبے کو جاریتے ہوئے چیف منسٹر نے اٹھا جنوری کو ڈیاریا ساتھ خمم میں اس پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا منصوبے کے مطابق یہ پروگرام کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور یہ تر کام کے دیروں میں بیسی فیصد افراد کی آنکھوں کے مائنے کیے گئے حکومت نے ایک سو کام کے دیروں کے نشانے کے ساتھ ریاست میں آنکھوں کے مائنے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے مرکزی وزیر سیاد جیگیشن رڈی نے کھا کہ تلنگا نامے وزارت ریلوے کی جانب سے اہم پیشرفت کی جا رہی ہے مرکز میں مہدی کے وزیراعظم بننے کے بعد تلنگا نامے تیز رفتاری کے ساتھ ریلوے انفراشٹر کو فرمو دیا گیا انہوں نے محبوب نگر اور شادنگر ریلوے سٹیشنز میں ٹرینوں کو رپنے کے سلسلے میں وزیراعظم مہدی نے آٹھ اپریل کو ریاست کا دورہ کیا اور سکندرباد محبوب نگر کے درمیان ایک ہزار چار سو دس کرون روپے کے سرفے سے پچیسی کلومیٹر طویل الیکٹریفائیڈ ڈبلنگ ریلوے پروجیک کو قوم کے نام کیا یہ کہتے ہوئے کہ یشون تور حضرت نظام الدین سمپر کرانتی ایکسپریس کارچی گولے سے روانہ ہوتی ہے اور کنور پہنچتی ہے انہوں نے کہا کہ دو سو کلومیٹر طویل سفر کے دوران کہیں بھی یہ ٹرین توقف نہیں کر دی انہوں نے وزیر ریلوے سے خواہش کیے کہ درمیان میں محبوب نگر ریلوے سٹیشن میں ٹرین کو روکنے کا اندازام کریں کشن ریڈی نے کہا کہ دیلی اور بینگلرو جیسے دور دراز مقامات تک سفر کرنے والے اس علاقے کے عوام ٹرینوں میں سفر کے لیے ہیدرباد آنے سے بچ سکتے ہیں کشن ریڈی نے وزیر ریلوے پر زور دیا کہ وہ شادنگر ریلوے سٹیشن پر چینگل پٹو کارچی گولا ایکسپرس ٹرین کو روکنے عوامی مسائل سے واقفیت اور پارٹی کو نچلی سطے سے مستحکم کرنے کے لیے تلنگانہ سیل پی لیڈر ملڈو بھٹی بکرمارکہ کی پیپلز مارچ جاترہ زیلہ رنگا ریڈی کے شادنگر حلقے میں داخل ہو گئی ریگاڈی چھلکا کماری گاؤں میں کانگریس کے کارکنوں نے بھٹی کا شاندار استعمال کیا بعد ازاں گاؤں میں منقضہ کارنر میٹنگ سے پہلے انہوں نے پڑوسی ریاست کناٹکہ میں کانگریس کی شاندار کامیابی پر مقامی افراد کے ساتھ مل کر جشن منایا اور کے کٹا کرناٹک میں کانگریس کی کامیابی پر پارٹی کارکنوں نے یہاں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے بھٹی فکر مارکہ نے عوام سے ملاقات کرتے ہیں ان کے مسائل سے واقعی فیعت حاصل کی انہوں نے مقامی مسائل پر خصوصی توجہ دی اور عوام کو یقین دہانی کروائی کہ ریاست میں کانگریس کے برسر اختیار آنے کے بعد ان کے تمام مسائل حل کیا جائیں گے موسیقی 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 کی کامیابی کی تفصیلات آدد و شمار کے ساتھ ڈاکیومنٹری میں پیش کریں کیونکہ ہر ایک دن ایک محکمہ کی جانب سے ڈاکیومنٹری پیش کرتے ہوئے عوام کو متعلقہ محکمہ کی کامیابیوں سے واقع کروایا جائے گا انہوں نے کہا کہ جیسٹن کے دوران ریاست برک کے تمام تعلق عمارتوں کو برکی کم کموں سے منور کیا جائے گا ریاستی سطح زلی سطح اسمیلی حلقے اور منڈل سطح پر مختلف پروگرامز منخد کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ ایکیس روزہ جنسٹن کے کامیابی نخات کے لیے سب کمیٹیوں کو تشکیل دیا گیا ہے رکنے کانسل دشاپتی سریماز جے ایڈی کے سیکریٹری شیش آدری اور دیگر سینئر اہدیدار اس اجلاس میں موجود تھے ہیں بی آر ایس کے رکنے راج سباہ کا شروع کردہ گرین چیلنج پروگرام ملک بھر میں مغولیت حاصل کر رہا ہے اور اس پروگرام سے ریاست تیلنگانہ بھر میں اور ملکی کئی ریاستوں میں مختلف شبہ حیات سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیتیں جب لائیں ہیں اس سلسلے میں مشہور کومیڈین و فلم ایٹر کپیل شرما نے اپنے شو سے قبل پودے لگائے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دلنگانہ کے رکنے راج سبا سنتوش کمار کے گرین چیلنج پروگرام سے کافی متاثر ہوئے ہیں کیونکہ یہ پروگرام کے ذریعے ملک کو سہسبد و شادہ بنانے میں کافی کارامہ سابیت ہو رہا ہے انہوں نے عوام انہوں سے اپیل کی کہ وہ کم سے کم ایک درخت ضرور لگائے کیونکہ درخت سے ہمیں آکسیجن حاصل ہوتا ہے جو انسان کے جینے کے لیے نہائی ضروری ہے جنہوں نے گرین انڈیا کیمپین کر کے ایک بہت ہی خوبصور بکین کوئی شروع کیا اور کاروڑوں پودے اپنے لگا چکے ہیں اور آج میرا سفاق ہے کہ میں ان کے ساتھ آج فلم سٹی میں بھی ہم نے آج دو مینگ کے پیٹ جو ہیں آج لگائے ہیں آئے یہ ویڈیو دیکھ کے ادھا کچھ دو لوگوں میں بھی پودے لگائے تو ہم سمجھیں کہ آجا اسمانیا میکل کالج کے سیونٹی سیونٹی ٹو ایٹی ٹو بیچ کے طلبہ کا پروگرام امریکہ کے ہوسٹل میں ہوا یہ پروگرام ڈاکٹر امہ موہن کی دائیت پر چار سے چھے میں تک منخد کیا گیا جس میں امریکہ کے مختلف ریاستوں سے ستر افراد کے علاوہ ہندوستان برطانیا آسٹریلیا اور نیوزلینڈ کے ڈاکٹروں نے بھی شرکت کی اس موقع پر تیار کردہ کتاب چھے کی رسمی جران جان دی گئی تمام نے تین دین تک ان تقاریب میں بڑے پیمانے پر حصہ لیا بانی تیلگوزیشن پارٹی وہ متحدہ اندر پردیش کے سابق وزیرالہ انٹی راما راو کی سسالہ تقاریب منانے کے لیے تیلگوزیشن پارٹی کے جانب سے شہر حیدرباد کے موتی نگر جبلی حفظ میں ان کے مجسمے کو لگائنے سے گریٹر حیدرباد موسیپل کارٹشن کے عہدداروں نے روپ دیا بلدی عہدداروں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں مجسمی کی تنصیب کے لیے اجازت حاصل نہیں کی گئی جی ایش ایم سے اور پولیس کے عہددار وہاں پہنچ گئے تاکہ کسی بھی قسم کا ناگہانی واقعہ پیشنا آئے اسی دوران تلگوزیشن کے قائدین نے اس واقعے کی مذہبت کی انہوں نے کہا کہ روپ اسمبلی ماغنٹی گوپینات کی ایمہ پر یہ کاروائی کی گئے سڑک ہاسے کی شکار زخمی شخص کو آپریشن سے پہلے انجیکشن پر اس کی موت کا اضام لگاتے ہوئے اس کے رشتداروں نے دلنگانا کہ ورنگل زلے میں ایم جی ایم اسپتال میں احتراج کیا زلے سے تعلق رکھنے والا راملوک کسی کام کی سلسلے میں حیدرباد آ رہا تھا کہ کرنا پورم میں سڑک ہاسے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اسے علاج کے لیے ورنگل ایم جی ایم اسپتال مندقلی کیا گیا مریض کے رشتداروں کا اضام ہے کہ سرجری سے قبل مریض کو تین انجیکشن لگائے گئے ان انجیکشن کے لگانے کے پانچ منٹ بعد ہی اس کی موت ہو گئی راملوکی ارکان قاندان نے ڈاکٹرز پر برہمی کا اظہار کیا اسی دوران اس واقعے پر عدی عمل ظاہر کرتے ہوئے سپرینٹنڈنٹ چندر شکر نوازے کیا کہ مریض کو دیگر بیماریاں تھی تلنگانا کے زلے خمم میں کئی مقامات پر درجہ رارہ چالیس ڈگری سے تجاوز کر گیا زلے میں صبح نو بجے سے ہی شدید گرمی کا آغاز ہوا جو دوپہر میں اپنے اروج پر دیکھی گئے ازلا کریم اگر خمم و نظام بات میں دن کا درجہ حرارہ زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے دوسری طرف اندرپردیش کے رائل سیما کے کئی مقامات پر بھی شدید گرمی برخرار ہے جہاں میکزیمم ٹیمپریشنر فورٹی ٹو ڈگری سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اندرپردیش کے پرکاشم گنٹور کرشنان نیلور کے باز مقامات میں بھی شدید گرمی ہے گرمی سے بچنے کے لیے لوگ مختلف تدابی رہتیار کر رہے ہیں دوپہر کے وقت سلکوں پر ٹرافک کی کمی دیکھی جا رہی ہے واٹر کولرز ائر کولرز کے علاوہ تھنڈی مشروعات کی فروغت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے امرجنسی لائٹ میں چھپا کر لائے گئے سنے کو شہدہ باد رپورٹ پر پکل لیا گیا ہے ہیدرباد کسٹم کی کسٹم ایر ایٹیلیجنس ٹیم نے ایک فلائٹ نمبر جی ایف ٹو سیون فور اطلاع ملے پر اس تیارے سے ریا سے براہ بہرین ہیدرباد پہنچ ایک مسافر کے سامان کی تلاشی کے دوران چوبیس کیرٹ کے چودہ سونی کے بسکٹ کا پتا چلایا جو امرجنسی لائٹ میں چھپا کر لائے گئے تھے ان کا ٹوٹل وزن ایک ہزار دو سو ستیاسی گرام سونا تھا جس کی مالیت سیسٹھ لاکھ چھانوے ہزار ایک سو تینتیس روپے ہیں اس سونے کے بسکٹ کو ضرورت کر لیا گیا ہے اور مسافر کو گرفتہ کر لیا گیا لنگرہ کے علاقے بغداد کولنی میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کا گلات عبا کر قتل کر دیا شوہر جہانگین نے اپنی بیوی کنیز بیگم کو بہت ہی وحشانہ انداز میں دوپٹے سے اس کا گلات عبا کر ختل کر دیا اور خود کنیز بیگم کے بھائی کو فنکر کے یہ بتا دیا اور اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ختل کی وجہ گھریلو جگل بتائی جا رہی ہے لنگرہ اس پولیس نے موقع پر پہنچ کر کنیز بیگم کی لاش کو پوش مارم کے لیے عثمانیہ ہسپل کے مضاقہ ناملتقل کیا اور ایک کیس درش کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا موسیقی موسیقی ساڑھے دس کے ٹائم پر فون کر کے میں بھائی کو مار دیا تمہارے بولکے تو میں سمجھے کہ مزا کر رہا سمجھا مگر بعد میں پولیس آلے ہوں پھر فون سے آیا کہ میں گو لنگاروز پیس میں جائیں گے راکے بیٹھا ہوا ہے سم مار دیا بولے تو میں بولے ٹھیک ہے میں گھر کو جائے گے دیکھ لیتا ہوں بلکہ درہا پوٹس آلے بھی در آئے وہ سیلنڈ کر لیا اپنا ہم لوگ ماما کے پاس جا کے چار دین ہو گیا آچو دن میں سے ساتیش تھے شام میں لے گے ساڑھے چھے بچے کے ٹیم پہ ساڑھے اٹھنا بچے کے ٹیم پہ ماما کو کال کر کے بولے کہ مار دیا میں سیلنڈر ہو جاروں کمپلینٹ کر رہوں مموٹے بولے ماما کو اس کے پاس جو رہے دیکھیں م civ نہیں کے سام کے مدین ب کو ڈی10ے گر میں ہی مرے ہم لوگوں کو یہاں پی آقے ون بھی کی ہو رہا م empreش کر رہاً ونٹ و گزر دبا دیئے اور ممی آتا ہمارے پیرا مارے بھی اور ان کی گوڑ بھی پھوٹی بھی ہے گھر میں شام میں میں تو میں گھر کو لے کے جائے کے لے کے اپنے بول کے اچھا جو بھی تھا جو بھی تھا باشیت کر لیے اس کے بعد میں بولا میرے کو ساڑھے دس کے ٹائم پر فون کر کے میں بہن کو مار دیا تمہارے بول کے تو میں سمجھا کہ مازہ کر رہا سمجھا مگر بعد میں پولیس آلے ہوں پھوٹی فون سے آیا کہ میں گوڑا لنگا روز پیس میں جنگیر آ کے پیٹھا ہوا ہے کہ سمجھا مار دیا ہوا لے تو میں بولا ٹھیک ہے میں گھر کو جا کے دیکھ لیے تو ہمارے پولیس آلے بھی درہ آئے وہ سیلنڈر کر لیا اپنے میں مسالہ ہونا سکھا جنگیر اندر پردیش میں پیش آئے خوفناک سڑک حاصے میں ساتھ خواتین ہلاک ہو گئی یہاں سائد وار کی دو پہر کارٹیناڈا زلے کے تارلہ ریب منڈل کے کورنگا پنچائے چورہ ہے پر پیش آیا جہاں ایک خان کی بس نے مخالص سمجھ سے آنے والے آٹو کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں آٹو میں سواز ساتھ خواتین فوت ہو گئے جبکہ دیگر چار افراد حاصل میں شدی زخمی ہو گئے انہیں یانم کے اسپطال متقل کیا گیا بتایا کہ ماننے والے خواتین جھنگوں کی سنت میں کام کرنے والی ورکرز ہیں جو اپنا کام ختم ہونے کے بعد آٹو میں اپنے گاؤں روانہ ہو رہی تھی اس دوران مخالص سمجھ سے آنے والی تیز رفتار خان کی بس نے آٹو کو ٹکر دے گی اس کے نتیجے میں آٹو بری طرح تباہ ہو گیا آٹو میں بارہ خواتین سواز تھی جن میں سے چھے خواتین موقع پر ہی فوت ہو گئی جبکہ ایک ہاسپٹل میں علاج کے دوران جانبر نہ ہو سکی مقام حاصل پر انسانی آزاب بکھرے ہوئے پائے گئے آٹو میں دو ناشے پھز گئی تھی جسے گیس کٹر کے ذریعے نکال آ گیا ناشوں کو کاکی نیڑا کے سرکاری اسپطال منتقل کیا گیا اس حاصل پر پولیس نے ایک قدمہ درشت کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز گیا آندر پردیش کے نندیال ظلے میں واقعے آکو زخیرہ آب میں کشتی کے ولد جانے سے دو خواتین جانبھا ہو گئی ان کی شناخت اٹھائیس سالہ آشابی اور سینتیس سالہ نرجہان کی حصے سے ہوئی ہے یہاں اصولہ اطلاعات کے مطابق نندیال ظلے کے پولیسٹیشن سے وابستہ اسپیشل بڑنچ کے کونسٹیبل محمد رسول اپنے ارکان خاندان کے ساتھ نندیال کے خریب میں واقعے آوکو زخیرہ آب میں کشتی رانے کے لیے گئے تھے محکم سیاد کی جانب سے اس زخیرہ آب میں کشتی رانی کی سہولت فرام کی گئی ہے اس کشتی میں محمد رسول اور ان کے خاندان کے دیگر گیارہ افراد سوار ہوئے تاہم درمیہ میں کشتی الگ گئی جس کے نتیجے میں بارہ افراد پانی میں ڈھو گئے فوری طور پر محکم سیاد کے عوضے داروں نے ماہر تیراکوں کی مدد سے پانی میں ڈھونے والے گیارہ افراد کو نکال لیا اور انہیں ساحل تک پہنچایا جن میں آشابی نامی خاتل ساحل پر پہنچنے کے بعد پوت ہو گئی باقی افراد کو آہ بنگن پلی کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں نوڈہاں کی علاج کے دوران موت ہو گئی اس ساسے میں ایک سال کے اندر کے دو بچے بھی شامل تھے جنہیں بہتر علاج کے کرنور ہاسپیٹل منتقل کیا گیا ایک اور نوجوان لگی ساجیہ کی تلاش جاری ہے جو پانی میں غرف ہو گئی شہر اہدرات کے جوانگر میں ایک مکان میں چوری کی وعدہ پیش آئی چور مکان سے دس لاکھ روپے کا سامان لے کر فرار ہو گئے پولیس کے مطابق چور خفل شکنی کے ذریعے مکان میں داخل ہوئے اور یہ وعدہ تنجام دی یہ قاندان ایک تخریب شرکت کے لئے گیا تھا کہ یہ وعدہ پیش آئی اس سلسلے میں مکان ماری کی شکایت پر پولیس نے ایک معاملہ درش کر کے جانچ شروع کر دی ہے تلانہ کے سکندرباد ریجیمنٹرل بازار کے ایک مکان میں آگ لگ گئی اس واقعے کی طلاح پر فیرگیٹ کے ساتھ پہنچی پولیس کو مکان سے چونسٹھ لاکھ روپے نگد رکھا ملی پولیس نے دویس سالوں سے معلومت حاصل کی تو پتا چلا کہ مکان کا مالک سری نواز ایک تاجر ہے جو اس واقعے کے وقت مکان میں نہیں تھا وہ ایک معروف کمپنی میں ڈی جی ایم کے طور پر کام کرتا ہے سری نواز اسی کمپنی سے متعلق الیکٹریکل کانٹریکٹ کا کاربار کرتا ہے آگ پر مکمل طور پر خوابو پانے کے بعد پولیس کو مکان سے چونسٹھ لاکھ پینتالیس سیدار روپے ملے تلائیو نخروی نخروی زیورات بھی ملے پولیس ان کھیمتی اشیاء کو پولیس ٹیشن لے گئی شباہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حوالے کی رقم ہے اس واقعے کی تمام زعویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے آگ لگنے کے واقعے میں مکان میں رکھا فرنیچر جل کا خاکستر ہو گیا تلنگانہ کے سوریہ پیٹزلے میں ایک ریچ نظر آیا جس کے بعد عوام میں سلسلی پھیل گئی یہ ریچ اتوار کی صبح زلے کی سریونواز کالنی میں نظر آیا کالنی کے ڈی مارٹ کی پیچھے زیر تعمیر عمارت کے کاموں کی سلسلے میں وہاں موجود افراد نے سب سے پہلے اس ریچ کو دیکھا بعد عزہ یہ ریچ ٹی سریونواز نامی شخص کے مکان میں داخل ہو گیا اور باترو میں چھو گیا مقامی افراد سے اطلاع ملتے ہی پولیس اور مہمہ جنگلات کے عوضے داروں وہاں پہنچے انہوں نے اس ریچ کو پکڑنے کی کوششوں کا آغاز کیا کاؤنسل فور دا انڈیا سکول سیٹیفیکٹ ایگزامنیشن یعنی سی آئی ایس سی انڈیا سیٹیفیکٹ آف سیکنری ایڈوکیشن آئی سی ایس سی دسویں اور انڈیا سکول سیٹیفیکٹ آئی ایس سی بارویں دوزہ تیس کا ریزلٹ اتوار کی روز دو پہت تین برجے ڈیکلیر ہو گیا اس سال دسویں میں نائنٹیٹ پوائنٹ نائن فور پرسنٹ سٹوینٹ پاس وے ان میں لڑکیاں نائنٹی نائنٹی نائن پوائنٹ ٹو ون پرسنٹ اور لڑکے نائنٹی ایٹ پوائنٹ سیون من پرسنٹ ہے جب بارویں میں نائنٹی سکس پوائنٹ نائنٹری سٹوینٹ پاس وے ان میں لڑکیاں نائنٹی ایٹ پوائنٹ نائنٹی پوائنٹ سیکس پرسنٹ ہے سی آئی ایسی ٹو تاؤزن پینٹی تری کی دسویں بارویں کی امتحان میں خریب ہائی لاکھ طلبہ شامل ہوئے تھے مہاراستہ کیا آکولہ کے پرانے شہر میں ہفتے کی رات سالے گی آرابجے سوشل میڈیا پوشٹ پر دو گروپوں کے درمیان پور تشدد جھڑپے ہوئیں دن میں چند افراز زخمی ہو گئے اس واقعے کے بعد انتظامیہ نے شہر میں سیکشن ون پورٹی فور نافذ کر دیا ہے کام مقام کا کہنا ہے کہ صورتحال قابو میں ایڈیشنل سپرینٹرنٹ آف پولیس مانی کا راوات نے کہا کہ پورتشدد تصادم میں ایک شخص کی حراکت کا خشہ ہے پورتشدد تصادم کی ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی جس میں دنوں گروپوں کے ارکان کو ایک دوسرے پر پتھاؤ کرتے گالیوں کو نحسان پہنچاتے اور سلکوں پر ہنگامہ کرتے ہوئے دکھایا گیا آکولہ زیلہ کلیکٹر نیمہ روڑا نے کہا کہ پورتشدد گالیوں کو نحسان پہنچایا بتا جا رہا ہے کہ معامل جھگڑے کے بعد پیش آئے اس واقعے کے بعد پرانے شہر کے پولیس سیشن کے پاس کافی بھیڑ جمع ہو گئی تھی سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پورتشدد تصادم نے علاقے میں کچھ گالیوں کو نشانہ بنایا اس کے بعد پولیس نے طاقت کا استعمال کر کے حالات کو خابو میں کیا سائیکلون موکہ بنگلدیش کی ساحل پر پہنچ چکا ہے اس کے چلتے مینمار کے بھی کئی علاقوں میں تیز باریش ہو رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق وہاں ایک سو پچانوے کلومیٹر پیگنڈ کے رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں وہی سے یہ رفتار دھائی سو کلومیٹر تک بھی پہنچ سکتی ہے بنگلدیش کے مہمہ موسمیات نے کہا کہ موکہ پچھلے دو دہوں میں ملک میں آیا سب سے طاقت و طوفان ہوتا ہے اس کی وجہ سے ملک کا کورل آئیلنڈ سینٹ مارٹین کے ڈوبنے کا خطرہ ہے فیلال ائرپورٹ بند کر دیے گئے ہیں اور مچواروں سے سمندر میں نہ جانے کے لئے کہا گیا ہے ملک بند کر 애�vre esی ملک بند کردیش منانی ملک بند کردیشארی herauschildren شمار怒 ہے ملک بند کردیش دیشー جد ت].. RےANS گلاک Nope گلاک نظرین اس دیوز پولیٹن میں بس کتنا ہی اب دیکھتے رہیے آئینن چینل موسیقی